موسیقی اسلام علیکم فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر استحقام پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ جنہ والا جیسے واقعات سے بچنے کے لیے کمیونٹی کلچر شروع ہونا چاہیے ترجمان استحقام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ قومی پرچم کے دونوں رنگ ہمارے ہیں ٹویٹر پیغام میں فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان میں بسنے والے ہر فرد ہر مذہب کے تحفظ کی زمانت لیتا ہے یہ کسی مذہب یا فرقے سے بڑھ کر پاکستان کا نقصان ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں جنہ والا جیسے واقعات سے بچنے کے لیے کمیونٹی کلچر شروع ہونا چاہیے سوشل گرومنگ جیسے پروگرامز مستقل بنیادوں پر شروع کرنے چاہیے مل جل کر رہنے کی سوچ کو پروان چڑھانا ضروری ہے تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے خیبر پکتونخواں کی نگرہ کابینہ کے لیے چھے نام فائنل کر دی گئے ہیں فائنل کیے گئے ناموں میں ایک صحافی بھی شامل ہے رپورٹس کے مطابق خیبر پکتونخواں کی نگرہ کابینہ کے لیے ناموں کی کلیرنس دے دی گئی ہے نگرہ کابینہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے غیر سیاسی لوگوں کے نام منگوائے تھے رپورٹس کے مطابق فائنل کیے گئے چھے ناموں میں ایک صحافی بھی شامل ہے جبکہ گزشتہ نگرہ کابینہ کے چار عراقین کو دوبارہ شامل کرنے کا بھی امکان ہے مجووزہ نگرہ کابینہ میں ماہر معاشیات، انجنئر اور سنتکار شامل ہیں رپورٹس کا کہنا ہے کہ کابینہ کے لیے تجویز کردہ عراقین عالی تعلیم اور اپنے شعبوں کے ماہر ہیں نگرہ کابینہ کے لیے تجویز کردہ عراقین ٹیکنوکریٹ ہیں جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے خیبر پکتونخواں کی نگرہ کابینہ کے لیے فائنل کیے گئے ناموں میں انجنئر آمیر ندیم دررانی آصف رفیق آفریتی ڈاکٹر سرفراز علی شاہ ڈاکٹر نجیب اللہ انجنئر بہراور خان اور سید آمیر عبداللہ شامل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ اندازہ تھا کہ نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کابینہ میں شامل ہوں گے کابینہ سے متعلق بھی سرپرائز ہوگا نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی نامزدگی سے متعلق گفتگو کی انہوں نے کہا کہ نگرہ وزیر آزم مسائل کے حل میں سنجیدہ ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو نگرہ وزیر آزم کا اختیار دیا تھا فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ نگرہ وزیر آزم کی طرح کابینہ سے متعلق بھی سرپرائز ہوگا نگرہ کابینہ کے عراقین پر بحث جاری ہے دیکھا جائے گا عام انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج بھی بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں نوے روز میں الیکشن تمام سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے راہنما پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے ملک اڈھاک کے نظام پر نہیں چلانا چاہیے ایک افسوسنا خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں پسنی میں ٹرک اور پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد جانبہ حق ہو گئے پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق مکران کوسٹل ہائیوے پر پسنی میں ڈوسی کے مقام پر ٹرک اور پک اپ کاری میں تصادم ہوا واقعے میں تین افراد جانبہ حق ہو گئے جن کی لاشیں سویل ہسپتال پسنی منتقل کر دی گئی ہیں پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا پیک اپ گاڑی تربت سے نال جبکہ ٹرک کراچی سے گوادر آ رہا تھا اسلام آباد کے بعد ملک بھر کے تمام پاسپورٹ تفاتیر سے بھی ای پاسپورٹ کا اجرہ شروع کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں جون دو ہزار تیس میں ای پاسپورٹ کی سہولت عوام کو فراہم کی گئی تھی ڈائریکٹورٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے مطابق ای پاسپورٹ اجرہ کے لیے فیس شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے شیڈیول کے مطابق چھتیس صفحات کے پانچ سالہ ای پاسپورٹ کے لیے نارمل فیس نو ہزار روپے رکھی گئی ہے جبکہ اتنے ہی صفحات کے ارجنٹ ای پاسپورٹ کی فیس پندرہ ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے شیڈیول کے مطابق بہتر صفحات کے ای پاسپورٹ کے لیے نارمل فیس سولہ ہزار پانچ سو روپے اور ارجنٹ کے لیے ستائیس ہزار روپے فیس مقرر کر دی گئی چھتیس صفحات پر مشتمل دس سالہ پاسپورٹ کے لیے نارمل فیس تیرہ ہزار پانچ سو روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ ارجنٹ فیس بائیس ہزار پانچ سو روپے ہے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں خواتین کو حرانسہ کرنے والا شخص گریفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں موٹر سائیکل سوار ملزم کو خواتین کو حرانسہ کرتے دیکھا گیا تھا ڈی آئی جی ساؤت کا کہنا ہے کہ ملزم کو سی سی ٹی وی کی مدد سے گریفتار کیا گیا ہے جبکہ موٹر سائیکل سوار ملزم نیجی سیکیورٹی کمپنی کا ملازم ہے واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں سر عام خواتین کو حرانسہ کرنے کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں جولائی میں گلستان جوہر میں راہ چلتی لڑکی کو موٹر سائیکل سوار کی جانب سے حراسہ کیا گیا تھا جس کے بعد پولیس اب تک اس ملزم کو گریفتار نہیں کر سکی اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن میں بھی لڑکی کو چھیڑنے کا واقعہ سامنے آیا تھا جس کے بعد پولیس نے ملزم کو گریفتار کر لیا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سائیکل بھی مہنگی ہو گئی اٹھارہ ہزار روپے میں ملنے والی سائیکل کی قیمت تیس ہزار روپے تک جا پہنچی ہے رپورٹ کے مطابق پیٹرولی مسنوات کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہو کر عوام نے موٹر سائیکل چھوڑ کر سائیکل پر ہی گزارہ کرنا شروع کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب موٹر سائیکل افورڈ نہیں ہوتی آفیس جانا ہوتا ہے اس لئے موٹر سائیکل چھوڑ کر سائیکل چلانا ہی شروع کر دیا ہے جیسے ہی سائیکل کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھا تو اس کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے اٹھارہ ہزار روپے میں ملنے والی سائیکل کی قیمت اب تیس ہزار روپے تک جا پہنچی ہے ایسے میں سائیکل بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے شہریوں نے نگرہ حکومت سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ سائیکل کی قیمت کو بھی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے خیال رہے کہ چند روز قبل حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو نوے روپے پینتالیس پیسے ہے کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آج سے سمندری ہواوں کی رفتار میں اضافہ کا امکان ہے موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن کے مطابق سمندری ہواوں کی رفتار پینتیس سے پینتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے جبکہ آئندہ دو سے تین روز تک ہوا کے جھونکے پچاس سے پچپن کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک جا سکتے ہیں موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق مطلع زیادہ تر عور آلود رہے گا اور ساتھ ہی بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے اس کے علاوہ ہلکی پھلکی دھوپ کے ساتھ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر موسم خوشگوار رہے گا خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں بھارتی ریاستوں ہماچل پردیش اور اترہ کھنڈ میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائننگ کے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد اکیاسی ہو گئی بھارتی میڈیا کے مطابق صرف ریاست ہماچل پردیش میں چند روز کے دوران ہلاکتوں کی تعداد اکتر ہو گئی ہے اور تیرہ تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے ریس کے آپریشن جاری ہے ہماچل پردیش کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس جون سے شروع ہونے والے مونسون سیزن میں ہونے والی تباہ کن بارشوں اور لینڈ سلائننگ کے مختلف واقعات میں اب تک دو سو چودہ افراد ہلاک اور ارتیس لاپتہ ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق خراب موسم کے باعث ہماچل پردیش میں تعلیمی ادارے انیس اگست تک بن رہیں گے جبکہ ریاست پنجاب میں شدید بارش کے بعد متعدد ازلا گرداس پور ہوشیار پور اور روپ نگر میں سیلا بھی صورتحال ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ شدید بارشوں کے بعد دریائے بیاس اور ستلج میں پانی کی سطح بلند ہے جس کے باعث نشیبی علاقوں سے لوگوں کا انخلاع جاری ہے ادھر بھارتی محکمہ موسمیات نے ملک کے مشرقی اور وستی علاقوں میں آج بھی شدید بارش کی پیشنگوئی کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی آئندہ چار سے پانچ روز بارش کا امکان ہے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ونگ کمانڈر کلندر ونگ سندھ رینجرز لیفٹیننٹ کرنل علی موسا اور ایس ایس پی ساؤت کی مشتری کا پریس کانفرنس ہوئی تفصیلات کے مطابق کراچی میں دھائی کروڑ روپے لوٹنے کی واردات پانچ اگست کو پریڈی کے علاقے میں ہوئی تھی جس پر رینجرز اور پولس نے مشتری کا طور پر کیس پر کام کیا جائنٹ پریس کانفرنس میں انکشاف سامنے آیا ہے کہ پورے پاکستان میں وارداتیں کرنے والا گروہ سامنے آیا ہے جبکہ اورنگی صدر اور دیگر علاقوں سے سرغنہ سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے تین پسٹل اور لوٹی گئی رقم ایک کروڑ بانوے لاکھ روپے سمیت دو موٹر سائیکلز اور بارہ موبائل فونز بھی برامد ہوئے ہیں ملزمان نے جیولری شاپس، ہاؤس رابریز اور دیگر سینکڑوں وارداتوں میں ملوث رہنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے ملزمان کا گروہ شانگلہ سے تعلق رکھتا ہے ملزمان باقاعدہ ریکی کے بعد وارداتیں کرتے تھے جبکہ ملزمان نے صدر میں سراف سے دو سو ڈالر بھی لوٹنے کا اعتراف کیا ہے اور اب ایک نظر فیض سپورٹس پر پاکستان سپورٹس بورڈ پی ایس بی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تمام آفیشلز کو موطل کر دیا وزیر آزم آفیس کی ہدایات پر موطلی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق پاکستان سپورٹس بورڈ کی نگرانی میں ملک پھر میں کلوز کی سکروٹنی کروائی جائے پی ایس بی کی زیرے نگرانی پی ایچ ایف کے الیکشن کے عمل کو شفاف طریقے سے جلد مکمل کیا جائے ایشین گیمز کا کیمپ اور ٹیم منجمنٹ کے علاوہ تمام قسم کے کام کو روک دیا گیا ہے جبکہ سیلیکشن کمیٹی اپنا کام جاری رکھ گیا اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر ادھاکارہ منسا ملک نے علیز شاہ پر تشدد کا الزام آئیت کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست دائر کر دی منسا ملک کی جانب سے دائر شدہ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ اپنی ساتھی ادھاکاروں کے حملہ ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے اسلام آباد کے علاقے باہر قہوں میں موجود تھیں درخواست کے مطن کے مطابق پندرہ اگست کے روز علیز شاہ نے سیٹ پر موجود تمام افراد کے سامنے مجھ پر جلتا ہوا سگریٹ پھینکا اور مجھے جوتیوں کے ساتھ مارا جس کے بعد میں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ علیز شاہ کو ان سے پروفیشنل جیلیسی ہے جس کی بنیاد پر علیز کی جانب سے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں درخواست کے مطن کے مطابق اس سے قبل بھی علیز شاہ کی جانب سے سیٹ پر تنگ کرنے کی ایف آئی آر درج کروائی جا چکی ہے جس کے بعد ڈرامے کی شوٹنگ روک دی گئی تھی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیز نیوز ہمارے ساتھ رہیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے